سعید انساری کہ کس طرح سے دلی میں ٹرپل مرڈر سے سنسنی پہلی ہوئی ہے لیکن ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستانی پردان منطری نواز شریف امریکہ یعنی نیو یوک گئے اور امریکہ کے سامنے انہوں نے کشمیر کا راگ علاپہ جان کیری امریکی ودیشی منطری سے مل کر دخل دینے کی مانگ کی ہے تمام خبروں پر ہماری نظر رہے گی لیکن جب بھارتی میڈیا نے اور یہ حملے پر پاکستانی پردان منطری نواز شریف کو گھیرا سوال پوچھا تو بولتی بند ہو گئی کاٹ لی کننی پاکستان کا نیا پیترہ کشمیر میں حملہ یو این میں آسو امریکہ سے دخل دینے کی منتیں انتراشتری منج پر کھوٹ نیتی کچار پورانی کہاوت ہے چور کی داڑھی میں تنکار یہ کہاوت پاکستان کیلئے بلکل سٹھیک پیٹتی ہے نواز شریف جھوٹ اور پیتروں کے ماہر کھلاڑی ہیں اپنے نیو یورک دورے پر انہوں نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ایک طرف ان کی فوج اپنے پیادوں سے کشمیر میں کائروں جیسے حملے کر آ رہی ہے تو دوسری طرف دنیا کے سامنے پاکستانی وزیر نواز شریف آنسو بہا رہے ہیں یو این میں کس ستمبر کو ان کا بھاشن ہونا ہے خبر ہے کہ نواز شریف ایک بار پھر کشمیر راگلا بیں گے اس کی شروعات انہوں نے آج ہی کر دی امیر کی ویدیش منتری جان کیری سے ملاقات میں پاکستان اپنی فطرت سے پاز نہیں آیا کشمیر میں مانوہ دھکار کے کتھی تولنگن کا مدہ اٹھاتے ہوئی نواز نے امیرکہ سے کشمیر مدے پر ہستک شیف کرنے اور مدھیستہ کرنے کا وعدہ یاد دلائیا کشمیر میں ایک سو ساتھ سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں ہزاروں گھائل ہیں اور سرکار کے سطر پر مانوہ دھکار کا گھور ہنن کیا جا رہا ہے امریکہ پاکستان اور بھارت کے بیچ کے دوئی پکشے ویوادوں کے ساتھ دوسرے مدوں کو حل کرنے میں مدد کرنے کے لیے اپنی بھومی کا نبھائے گا یعنی نواز شریف نے اپنے نیویورک دورے کا بلوپرنٹ سامنے رکھ دیا ہے وہ کشمیر کا مسئلہ یو این میں اٹھانے کا موقع نہیں گوانا چاہتے لیکن انہوں نے اوری حملے پر جواب دینے کی ہمت نہیں دکھائے بھارتی میڈیا نے جب انہیں نیویورک میں گھیرا تب وہ خاموشی کا اشارہ کرتے چلتے بنے جب نواز شریف کی ہی بولتی بند ہے تو اس کے سلاکار کی کیا بھی ساتھ تو سرطاج عجیز سے میڈیا نے سوال پوچھنا چاہا لیکن وہ میڈیا کو دیکھ کر کار سے ہی نہیں اترے کیا میں پاکستان تک ادھر پاکستان کوٹنیتی کے میڈان میں بھارت کے لیے گٹھے کھوڑ رہا ہے تو ادھر بھارت یہ کوٹنیتی نے اپنا رنگ دکھایا روس نے پاکستان کو تگڑا جھٹکا دیا بھارت کے سخت اعتراض کے بعد روس نے پاکستان کو ایم آئی تھرٹی فائیو ہلکاپٹر دینے کا اپنا ارادہ رد کر دیا ہے یعنی اب پاکستانی فوج کو ایم آئی تھرٹی فائیو لڑاکو ہلکاپٹر نہیں ملے گا پاکستان کے لیے یہ قرارہ جھٹکا ہے روس سے اس کی دوستی گاڑنے کی رنیتی دھری کی دھری رہ گئی تو امریکہ بھی اب کھولے طور پر بھارت کے ساتھ کھڑا دکھ رہا ہے یعنی چین کو چھوڑ کر اور کوئی بڑا ملک پاکستان کے ساتھ نہیں ہے آج تک دیش بھر میں لوگوں میں غصہ ہے کیونکہ ہمارے جوانوں کے بارتیف شریر پہنچ رہے ہیں انتیم سنسکار ہو رہا ہے انہیں شردان جلی دی جا رہی ہے بتائیں گے ہم آپ کو بس ہم سے کچھ ہی دیر میں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے آج تک ہمارے اٹھارہ جوان شہید ہوئے ہیں دیش بھر میں غصہ ہے آکروش ہے جوانوں کو شردان جلی دی جا رہی ہے لیکن اب ساتھ ساتھ یہ مانگ بھی اٹھ رہی ہے کہ پاکستان کو موتوڑ جواب کیسے دیا جائے جوابی کا روائی ضرور کی جائے لیکن کوٹنطق طور پر یا پھر دوسرا کوئی طریقہ اپنایا جائے پاکستان کو سبق سکھانے کے لئے یہ اکروش یہ غصہ اور پاکستان کو سبق سکھانے کے صرف ان انتر سالوں میں نہ پاکستان بدلہ اور نہ ہی اس کی بھارت کے لئے نفرت ہی گم ہوئی ہر روز وہ ہمارے لئے نئی ساجش کے ساتھ سامنے آتا ہے کبھی کشمیر میں چھدنیت تو کبھی سیما پار سے فائرے کبھی تسکری تو کبھی ہتھیاروں اور ڈرکس کا سیما پار سے سودا لیکن آج دیش پوچھ رہا ہے آخر کب تک آتنکواد کے ہاتھوں اپنے ویر سینکوں کو کھوتے رہیں گے ہم سوال اٹھتا ہے کہ بھارت پاکستان کو سبق سکھانے کے لئے اب کیا کرے گا کیا بھارت پاکستان پر سیدھی فوجی کارروائی کرے گا یا پھر آرثک پاوندی لگوانے کی دشاہ میں جائے گا کیا لائن آف کنٹرول پار کی ایک بینا پاکستان کی فوجی چوکیوں پر حملہ کرے گا یا پھر پاکستان کو آتنکی دیش گھوشت کروانے کیلئے محیم جلائے گا پاکستان کے کبزے والے کشمیر کے آتنکوادی اڈوں پر سرجیکل سٹرائک کرے گا یا پھر پاکستان کے ساتھ پوٹنی تھی اور ہر طرح کے کارروباری رشتے ختم کر دے گا سب سے اہم تو یہ ہے کہ سینہ کے بیس کو اور زیادہ سرکشت کرنے کی ضرورت ہے آخر آتنکی سینہ کے بیس میں خسے کیسے اگر وہ دیوار کھوٹتے ہی دیکھ لیے جاتے تو انہیں پہلے ہی کابو کر لیا جا سکتا تھا لیازہ اسرائیل کی طرز پر سترکار اور فوج کو اپنے ٹھکانوں کو ابھید کی بنانے کی ضرورت ہے ایسا سرکشہ کبچ کہ پرندہ بھی پر نہ مار سکے آج تک پیور ہمارے صبر کا باندھ ٹوٹ چکا ہے پاکستان کو سبق سکھانا ہوگا لیکن آپ سے کچھ ہی دیر میں جب ہم لوٹیں گے تو پچاس اہم خبریں صرف دس منٹ میں آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے آج تک موسیقی